مجھے خود کوئی پندرہ سولہ سال سے ہیپا ٹائٹس سی ہے لیکن مجھے اپنے زندگی کی پروان نہیں ہے میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ جو ہے وہ ایک نارمل زندگی گزارے گرین ٹاؤ میں فیکٹری ایریا میں کام کرنے کے لئے گئی تھی تو انٹرویو دینے کے بعد میں کو دو چار دن میں نے کام کیا تو وہاں کے جو اونر تھے انہوں نے میرے ساتھ مطلب مجھے حراسہ کرنا شروع کر دیا مطلب سیکشل حراس کرنے کی کوشش کی بلکل انہوں نے میرے ساتھ ایسا غلط کرنے کی کوشش کی تو میں نے نوکلی سے زائن دے جائے میں نے نہیں کرنا تو میں گیٹ سے باہر نکل رہی تھی تو انہوں نے میرے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ گروایا تھا اسلام علیکم میں ہوں آپ کی حوث بشا شکیل اور آج میں ایک ایسی خاتون کے ساتھ موجود ہوں جن کو کے عرصہ گزر گیا اپنی اور اپنے بیٹے کی بیماری سے لڑتے لڑتے ہیں ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے انتقال کے بعد ان کے سسرال والے ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں بیٹا چھین لیتے ہیں ایک ہی ایک ان کا بیٹا اس بیٹے کے لیے یہ عدالت سے رجوع کرتی ہیں عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آتی ہیں آگے کی کہانی انہی سے سنتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کے حالات دیکھے اور کیسے یہ یہاں تک پہنچی ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرا نام فاطمہ ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے حضبن کے انتقال کو کتنی دیر ہو گئی ہے جی ان کی انتقال کو بارہ سال ہو گئی ہے اچھا تو آپ کا بیٹا جو ہے وہ کتنی دیر کا تھا اس کی عمر کیا تھی جب آپ کے سسرال والوں نے آپ کو گھر سے نکالا تھا جی میرا بیٹا ایک سال کا تھا تو اس کے بابا کی ڈیت اس کی پدائش کے تقریباً پندرہ دیس دن بعد ہو گئی تھی تو اس کے بعد میرے سسرال والے میرا بچہ مجھ سے چھین تے تھے تو پھر میں نے عدالت کا دروازہ کٹ کٹایا اور پھر میں نے لگ دی طور پر اپنے بچے کو مطلبہ ڈاٹ کیا عدالت نے مجھے میرا بچہ دے دیا اور میں اپنے بچے کو لے کر لاہور آگئی کہاں کی رہنے والی آپ میں بسیکلی زلہ اکارا دیپالپورت تحصیل سے بلونگ کرتی ہوں اور پڑی لکھی ہوں تو ایک عرصہ درہ سے میں اپنا اور اپنے بیٹے کی جنگ لڑ رہی ہوں زندگی سے کہ میرا بچہ بھی بیمار ہے اور میں خود بھی ہیپیٹائٹس سی کی پیشن ہوں میرے والدین عرصہ درہ سے وفات پا چکے ہیں کوئی کمانے والا نہیں ہے تو میں خود ہی میرا مزدوری کر کے تو اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پار رہی ہوں اچھا آپ کو لاہور آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گئے مجھے لاہور آئے ہوئے تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں دس گیارہ سال ہو گئے ہیں تو اسی طرح سے میں مختلف قسم کے کام کر کے کبھی کسی کے گھر میں کام کر کے کبھی کوئی بھی ایون کہ مجھے جو بھی کام ملا ہے میں نے وہ کیا ہے اپنے بچے کو بچانے کے لیے اپنے بچے کو اسکیور کرنے کے لیے اپنے بچے کو میں نے رزق حلال کما کے کھلایا اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کھلایا تاکہ میرا بچہ کو میں پرمان چڑھا سکوں اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بارہ سال کا عرصہ ہے اس میں آپ کو کیا دشواریاں آئیں آپ نوکری کرنے کے لیے گئیں وہاں پہ آپ نے کس کس طرح کے حالات کو فیس کیا جی زندگی میں بہت کچھ مجھے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے یہاں تک کہ میں نے اپنی عزت بھی بڑی مشکل سے بچائی ہے تو گرین ٹاؤ میں فیکٹری ایریا میں کام کرنے کے لیے گئی تھی تو انٹرویو دینے کے بعد میں دو چار دن میں نے کام کیا تو وہاں کے جو آنر تھے انہوں نے میرے ساتھ مطلب مجھے حراثہ کرنا شروع کر دیا مطلب سیکشل حراث کرنے کی کوشش کی بلکل انہوں نے میرے ساتھ ایسا غلط کرنے کی کوشش کی تو میں نے نوکری سے زائن دے جائیں میں نے نہیں کرنا تو میں گیٹ سے باہر نکل رہی تھی تو انہوں نے میرے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ گروایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ زندگی دی تو زندگی میں مجھے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس وقت سے لے کر اب تک میں زندگی کی جنگ لڑ رہی ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ میں لڑتی رہوں گی اپنی بچے کی زندگی کے لیے ناظرین یہ جو ابھی انہوں نے واقعہ بتایا ہے کہ یہ کسی فیکٹری میں گئی اور فیکٹری کا جو آنر تھا انہوں نے ان کو سیکشلی حریس کرنے کی کوشش کی اور جب یہ اپنی عزت بچا کے وہاں سے نکلنے لگی ہے تو ان کے اوپر خالتا ہوا پانی پھینکا اور ناظرین وہ اس کے نشانات جو ہیں وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں وہ ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے ہم کیمرے میں لا نہیں سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں نے خود دیکھا جب وہ میں نے ان کے جلنے کے نشانات دیکھے تو آپ یقین کریں کہ میرا دل ایک دم کام گیا کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے کہ ایک مجبور خاتون ایک مجبور عورت اگر اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کہیں جاتی ہے کوئی عزت کی محنت مزدوری کرنے کے لیے کہ عزت کی روزی روٹی کمانے کے لیے جاتی ہے تو اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اچھا بین آپ یہ بتا رہی تھی کہ آپ کو بھی ہیپیٹیٹسی ہے یہ سارا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے آپ کا بھی اور آپ کے بیٹے کا بھی ہم نے سارے ڈاکومنٹس دیکھے ہیں آپ کے تو آپ نے مجھے ایک بات اور کہی آپ نے کہا کہ مجھے اپنے علاج سے غرض نہیں ہے میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کا علاج ہو جائے جی بالکل میرا بچہ جو ہے وہ ڈیس آرڈر پیشنٹ ہے پہلے وہ نیورو کا اس کا مسئلہ تھا تو میں نے اس کا علاج سوت پہ پیسے پکڑ کے کروایا تو دو سال پہلے اس کے کڈنی کا بھی آپریٹ ہوا ہے تو کڈنی میں کیا ایشو تھا اس کی شاہ والی نالیا میں سٹون تھے تو وہ پھر میں نے لوگوں سے کرزہ پکڑ کے تو جو اس کا علاج کروایا ہے تو ڈیلی بیس پہ یہ بچہ میڈیسن کھاتا ہے اور چلڈن ہاسپیچل کے ڈاکٹر نے ہیڈ ڈپارمنٹ پرفیسر ٹیپو سلطان یہ ان کا پیشنٹ ہے تو مجھے خود کوئی پندرہ سولہ سال سے ہیپاٹائٹس سی ہے لیکن مجھے اپنے زندگی کی پرواہ نہیں ہے میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ جو ہے وہ ایک نارمل زندگی گزارے تو میرے بچے کے جو ہے وہ اس کے علاج کافی مہنگا ہے جو میں افور نہیں کر پاتی تو بعض کاتھ میرے پاس دھائی کے بھی پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ میں اس کی میڈیسن لے سکوں ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ماں ہے بہت ہی مجبور ہیں بیٹے کے علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے خود ہیپاٹائٹس سی کی مریض ہیں پچھلے چودہ سال سے ہیپاٹائٹس سی جیسے مرز سے لڑ رہی ہیں یہ تمام ڈاکومنٹس انہوں نے ہمیں دکھائے ہیں ڈے ون سے لے کے جب سے ان کا بیٹا بیمار ہوا ڈاکٹر نے جو ڈائیگنوز کیا ان کو کیا ڈائیگنوز کیا وہ بھی سارا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے ان کے بیٹے کو جو علاج کی ضرورت ہے اس کے بھی سارے پیپرز ان کے پاس موجود ہیں ناظرین رمضان کا مہینہ ہے دل کھول کے اتیاد دیں دل کھول کے یہ اتیاد نہیں ہوتے یہ آپ کی طرف سے ایک مدد ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کو مدد کا نام لے کہ آپ عید کا توفہ سمجھ کے رمضان کا توفہ سمجھ کے آپ ان بہین کی مدد کر سکتے ہیں ان کے ہپٹیٹسی کے علاج کے لیے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کے بیٹے کے علاج کے لیے ان کی آپ مدد کر سکتے ہیں اتنی مدد ان کی کر دیں کہ ان کے زندگی میں تھوڑی سی آسانیاں پیدا ہو جائیں کہ بارہ سال سے مشکلات کا شکار ہیں بارہ سال سے اپنے حالات سے لڑ رہے ہیں تو آپ کا اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس بہن کی مدد کریں پرشا شکل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ